امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے رسول اللہ کے نواسین اس زمین پہ سب سے زیادہ کون رویا ہے جیسے ہی یہ کہنا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے اے شخص اس زمین پہ پانچ شخصیتیں اتنا روئیں جتنا آج تک کوئی نہ رویا ان میں پہلا حضرت آدم علیہ السلام ہے جو اپنی خطا اور جنت سے نکل جانے کی غم میں اتنا روئے کہ ان کے چہرے پہ نالے پڑ گئے اور دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام ہے وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا روئے کہ ان کو اپنی آنکھوں سے نظر تک نہیں آتا تھا اور تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام ہے وہ قید خانے میں اپنے بابا کے لیے اتنا روتے تھے کہ قید خانے میں قیدی آپ سے آکھیں یہ کہنے لگے اے یوسف آپ اگر دن کو روئیں تو ہم رات کو آرام کریں اگر آپ رات کو روئیں تو دن کو آرام کریں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رونے کا وقت مقرر کیا اور چوتھی شخصیت میری دادی فاطمہ بنت محمد ہے وہ اپنی بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں اور ان کی امت کے ستم پر اتنا روتی تھی کہ مدینے والے کہتے تھے اے علی آپ اپنی زوجہ کو شہر سے باہر لے کے جائیں کیونکہ ان کی رونے کی آواز سے ہمیں نیند نہیں آتی ہمیں تکلیف ہوتی ہے امام علی علیہ السلام اپنی زوجہ بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کو دن کے وقت شہیدوں کے قبرستان لے جایا کرتے تھے آپ وہاں رویا کرتی تھی اور رات کو گھر واپس آتی تھی بعد جب یہاں تک پہنچی تو اس نے کہا اے نوازہ رسول پانچویں شخصیت کونسی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام چیخ کے رونے لگے اور فرمانے لگے وہ میرے دادا امام سجاد علیہ السلام ہے اے شخص میرے دادا کے پاس جب بھی کھانا آتا آپ خون کے آسو روتے تھے اور فرماتے تھے میرا بابا میرے گھر والے بوکھے قتل کیا گئے میرے بابا کی لاش کو پامال کیا گیا ان کے جسم پہ اتنے گھوڑے دوڑا ہے کہ ان کی پشت اور ان کا سینہ جاملہ ان کی لاش کو لوٹا گیا ہمارے خیام جلائے گئے آپ کے سامنے جب پانی آتا تھا آپ پانی کو دیکھ کے زاروں کتار روتے تھے کہ اس پانی کی دو بوند بھی میرے چھوٹے بھائی علیہ سجر کو مل جاتی لیکن افسوس ان کو پانی کے بدلے ظالموں نے تیر مار کے شہید کر دیا آپ کے سامنے جب کوئی بازار کا نام لیتا تھا آپ سرپیٹ کے کہتے تھے یہی بازار تھی جہاں ہمیں قیدی بنا کے پھرایا گیا میری بہنوں کو ماں کو بھپیوں کو پتھر مارے گئے ان کو باغی بلایا گیا اے شخص میرے دادا چالیس سال تک خون روتے رہے میں نے کبھی اپنے دادا کی آنکھیں خوشک نہ دیکھی وہ امام حسین اور آل رسول کے غم میں اتنا گریہ کرتے تھے کہ تاریخ کبھی ان کو بھلا نہیں پائے گی ضرور اطلاع ہے کہ ایک ادارہ ہے مہربان شادی دفتر مہربان شادی دفتر کے پاس تقریباً دس ہزار لڑکی لڑکوں کے رشتے ہیں جس میں باہر کی باہر کی کنٹری کے بھی باہر کے ممالک کے بھی لڑکیاں لڑکوں کے رشتے کہ تمام اچھے رشتے پڑھی لکھی لڑکیاں پڑھے لکھی لڑکے جس کو بھی اچھا رشتہ چاہیے ہو لڑکے کا لڑکی کا وہ مہربان شادی دفتر سے رابطہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ مالک اچھا کریں گے تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانلے.com پہ آئیں شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لئے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے